اس سلسلہ مجلدین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنہیں ہمارے ہاں پانچوہ خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے ولادت سن 61 ہجری کی ہے انتقال ٹھیک چالیس برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا خلافت صرف دو سوہ دو سال حضرت عبو بکر کی طرح سن 99 ہجری سے 101 ہجری ہے خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے بن عمیہ کے جو خلفائوں کی دو شاخیں ہیں عمیہ کے دو بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں ایک حرب سے چلی ہے اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے لیکن عبیر معاویہ پھر یزید پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی دوسری شاخ جو تھی وہ مروان بن حکم سے چلی ہے اور اس میں ہیں اصل میں جو دس خلفاء آئے ہیں بن عمیہ کے یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی یہ جو امتزاج ہوا ہے یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوں کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے اب وہ بڑا مشہور واقع ہے جیچس واقع ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے جو آپ خبرگیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر تو آپ نے دیکھا سمال آورز آف دی مارننگ صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا دھو لیا کہ ہاں امی اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو انہوں نے کہا امی آپ نے سنا نہیں خلیفہ نے منازی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے ہرگز کوئی پانی نہ ملا جائے ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے کوئی دیکھ رہا ہے ماں نے مراد ہوگا بیٹی نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے اللہ تو موجود ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے وہ بات سن لی اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر عبدالعزیز یہ پیدا ہوئی تو یہ در حقیقت کوتی ہے حضرت عمر فاروق کی ان کی والدہ ام عاصم اور یہ خود کوتے تھے برواد بردہ ہٹم کے اور جو آٹھوہ خلیفہ تا بنو امیہ کا سلمان اس کی وسیعت کے مطابق یہ خلافت ان کو بلی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا دیکھئے ان کا تجدیدی کارناوہ صرف تین نکات پر مشتمل ہے یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو ابھی نہ قائد میں کوئی کجی آئی تھی نہ عمال میں کوئی خرابی آئی تھی عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی اب معروسی ہو گئی تھی اور تحق کو مانا ہو گئی تھی خلیفہ جو ہے وہ معروسی یا نامزد ہوتا تھا اور یہ جاہیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال انہوں نے تین ہی کام کیے نمبر ایک ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وسیعت کی منیات پر لیکن یہ احسیات کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وسیعت پہلے لوگوں کے علم میں آگئی تو شاید لوگ مغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارہ نہ کریں لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وسیعت لاکر وسیعت پر بہت لے دی گئی کہ یہ وسیعت ہم تسلیم کریں گے ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا اس کے بعد وسیعت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا تب لوگوں نے بیعت کری کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے وسیعت کی بیعت کر چکے تھے اس وسیعت میں سے عمر بن عبدالعزیز برامت ہو گئے تو بیعت خود بہت ہو گئی لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمعہ عام میں لوگوں مجھ پر یہ خلافت کے ذمہ داری ڈال دی گئی ہے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر میرے مشورے کے بغیر میری خواہش کے لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا دیں یہ پہلی اصلاح کی موروسیت ختم نامزدگی ختم اب اگر چاہتے ہیں آپ اگر لوگوں کی رائے ہیں اگر لوگوں کی رائے ہیں ان کا مشورہ تو ٹھیک سب نے کہا بے ایک زبان ہم آپ پر راضی ہیں ہم آپ یہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں پہلی اصلاح کی یہ ہوگی دوسرا کام یہ کیا جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے دستاویزات وہ سب طلب کیے خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات عبد الملک بن مروان کی بیٹی سارے زیورات بیت المال میں داخی کرتی ہے اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا وہ زمانے میں شیرڈر تو تھے نہیں مشیر تو تھی نہیں مشیر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور وہ ایک ایک وسیقہ لائے جاتا تھا اور وہ قینچی سے کٹ کٹ کے پھیک رہے تھے بڑا توفان مس گیا برہمیہ کے لوگوں کے اندری کیا ہو رہا ہے ایک وفت بھی آیا کہ دیکھئے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب جو چاہیں آپ کریں لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہیں کیجئے حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی سب لکھا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے میرے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے میں اس کیوں سے تیہ کر رہا ہوں لہذا ہو جائے کموٹ میں کوئی ناراض ہوتا تو ہو ساری جانیریں ختم کر دی نمبر تین واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو عسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالی حالانہ کے بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے خوش شکل خوش لباس شہزادے تھے گورنر بھی رہے تھے پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے وہاں ان کی پرونش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے آلہ لباس پہتے تھے خوش مو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ بوعتر ہو جاتا تھا لیکن اب اچانک جو آیا ہے جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی ان کی اہلیہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ ان کا نام تھا کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلنے پر رونا شروع کرتی ہیں میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آنگ پڑا ہے یہ ذمہ داری ہے رونا شروع کیا اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک ایک جوڑا دو بھی نہیں جمعہ کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا تب جا کر پہن کر اس کو جمعہ میں جاتا تھا ایک دفعہ آئے ہیں اپنی بچیوں سے گفت مو کر رہتا ہے تو بچیوں کو دیکھا عریب حال ہے کہ وہ جو بواد کرتی ہیں پھر اپنے مو پر ہاتھ بھی رکھ لیتی پوچھا کیا سبب ہے کہہ لگے آج ہم نے صرف پیاس سے روٹی کھائی ہے ہمارے مو سے بدبو آ رہی ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اس بدبو سے تقلی پہنچیں حضرت عمر رونے لگے لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں کیا تم یہ پسند کروگی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو پر تمہارا باپ جہنم میں جائے ان بچیوں نے بھی رونا شروع کرتے ہیں سارے زیبرات ختم مبدی جاکیر ختم وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے خادم نے آ کر کوئی گھرے لو بات کر دی چاہیے تو کہا پہلے چراغ گل کر دو پھر بات کرو ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش خوش لباس خوش شکل بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پڑا ہوا انسان شہزادہ اچانک بوجھ آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا یہ ہے خلیفہ اول خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے خلافت روشنہ میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی اور اس کو ہم کہیں گے یہ تجدید کامل تھی کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی اسی کو آپ سے درست کر دی یہ دوسری بات ہے کہ یہ ایک بہت شاٹ لیڈ رہی ہے بات آگے نہیں چلی ہے ان کو زہر دے دیا گیا اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشتے کی بن امیہ کے پورے خاندان کے لیے قبیلے کے لیے انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر کہ انہیں شہید کیا گیا لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہے عمر قدرت العزیز رحمت اللہ علیہ